بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ان حالات پر بات کریں گے جو غزوہ بدر نے فتح کے بعد مسلمانوں کو دربیش تھے اور اس کے ساتھ غزوہ قینقہ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا تھا ان میں چار گروہ شامل تھے چار طرح کے گروہ سے مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبردازمہ ہونا تھا ان میں سے سب سے پہلے جو ہیں وہ مشرقین مکہ ہیں مشرقین مکہ نے غزوہ بدر میں شکست کے بعد مسلمانوں کو اگلے سال کے لئے چیلنج کر دیا تھا کہ وہ اگلے سال زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے اور مسلمانوں کو مزا چکائیں گے تو خفار مکہ جو ہیں وہ شکست کے بعد بالکل ہاتھ پر ہاتھ در کے نہیں بیٹھ گئے تھے بلکہ وہ مسلمانوں کو چیلنج کر گئے تھے کہ اگلے سال اور مقابلہ کے لئے پھر حاضر ہوں گے دوسرے نمبر پر جو مسلمانوں کو جس گروہ کا سامنا تھا وہ یہودی تھے مدینہ میں بسنے والے تین یہودی کا باہل بنو نظیر بنو کینکہ اور بنو اور بنو قریزہ ہیں تو یہود جو تھے وہ کلم کلہ اسلام مخالف تھے اور اسلام دشمن تھے اور اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے جسے مسلمانوں کو لڑنا تھا وہ تھا منافقین منافقین وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد عبداللہ بن عبی کے ساتھ مسلمان ہونے کا ڈھونکہ دیتے لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں تھے صرف دکھاوے کے طور پر مسلمان تھے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف ساتھ سے کٹتے رہے تھے اور جو کفار مکہ ہیں ان کے ساتھ اپنے مراسم بڑھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف وہ جو بھی کر سکیں جس طرح سے بھی مدد کر سکیں تو وہ پچھلے دروازے سے ان کی مدد کرنے کے لئے تیار تھے نمبر پر مدینہ کے اردگرد بسنے والے وہ بدو کا بائل تھے جو کہ کھلم کھلا اسلام کے دشمن تو نہیں تھے لیکن وہ لٹیرے اور رہزن تھے اور گروپ کی شکل میں رہتے تھے لیکن ان کو جو مسلمان کے واضح دشمن تھے جیسے مشرقین مکہ ہیں قریش ہیں مسلمین مکہ کے ساتھ اس کے علاوہ یہود یہودی کا بائل جو ہیں جو مسلمان کے دشمن اور اس کے علاوہ جو منافقین ہیں یہ تینوں گروپ جو بدو کا بائل ہیں ان کو مسلمان کے خلاف استعمال کر سکتے تو یہ بھی مسلمان کے لئے خطرے کا باعث تھے تو یہ چار طرح کے گروہ ہیں جن سے مسلمانوں کو لڑنا تھا یا جن کے خیال رکھنا تھا ان کی طرف سے ہونے والی ساشوں کو کیسے نکام بنایا جائے ہم آتے ہیں بنو کائنکا کی طرف مدینہ میں بسنے والے تین کبائل تھے جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک بری قینقہ تھے یہ مدینہ کے قریب رہتے تھے مدینہ میں رہتے تھے تو یہ بہت ساجسی اور بہت تیز ہشیار چلاک اور شادر قسم کے لوگ تھے لیکن ان لوگوں کے ساتھ مساق مدینہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احد ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ جو اہد ہے مساق مدینہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی نقصان نہ پہنچایا جا اور اس کو توڑا نہ جائے لیکن جو یہودی ہیں وہ اپنی شادر اور چلاک اور مکار فطرت کی وجہ سے اپنی جو ساجسے ہیں ہم سے باز نہیں رہتے تھے اور اکثر یہودی قبائل جو تھے وہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ کا مقابلہ مکہ کے اناڑی لوگوں سے ہوا ہے اگر ہم یہودیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور شکست دے دیتے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ٹونٹ کیا جاتا تھا اور کوشش کی جاتے تھی کہ کسی نقص طریقے سے مدینہ میں انتشار پھیلے تو یہ جو بنو کائنکا کا جو قبیلہ ہے یہاں پر یہ سنار تھے اور لہار تھے اور برطن ساجی کا کام کرتے تھے ان کے بزار تھے کاروباری طور پر یہ بہت مضبوط تھے تو ان کے بزار میں مسلمانوں کی ایک خاتون گئی اس خاتون کے ساتھ بزار میں موجود جو یہودی افراد بنو کہیں گا کہ جو افراد انہوں نے بتتمیزی کی جس پر ایک مسلمان جو تھا وہیں پر موجود تھا ان یہودی افراد کے ساتھ لڑ پڑا اور اس نے بتتمیزی کرنے والے یہودی کو قتل کر دیا اس کے نتیجے میں اس کے رسپونس میں جو وہاں پر یہودی موجود تھے انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا تو دونوں جو گھر ہیں ان گھروں میں صفی ماتم بیچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے بنو کہیں گا کی جو عبادی تھی اس کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ انہوں نے پندرہ دنوں تک کیے رکھا جبکہ یہودی تھے بنو کہیں گا کے جو یہودی افراد تھے وہ اپنے جو قلعے میں محصور ہو گئے انہوں نے اپنے قلعے میں بند کر لیا پندرہ دن کے محاصرے کے بعد جو یہودی قبیلے بنو کہیں گا کے افراد تھے انہوں نے اس شرط پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال اولاد اور اوڑتوں کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کو منظور کرنا ہوگا تو انہوں نے محاصرہ ختم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو قید کر لیا لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن عبی اس کی پرزور حمایت پر پرزور جو اسرار پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ نرمی بڑھتی نہیں پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلو کہیں گا کہ افراد کو اپنے اولاد اور بچوں اور عورتوں کے ساتھ مدینہ سے نکل جانے کے لئے کہا اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کے پڑوس میں رہیں لہٰذا وہ اپنے بال بچوں کو لے کر مدینہ سے دربتر ہو گئے جلا وطن ہو گئے اور ان کا جو بھی مال تھا جو بھی پیچھے اساسے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کا مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگلے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ